فرنڈز سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ڈیکشن ڈریم ای لیون میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو آرلینڈے اور بانگلہ دس اے کی بیچ میں تھرڈ ٹی ٹوانٹی فائنل میچ کھیلا جائے گا یہ میچ کھیلا جائے گا کرکٹ کلب گراؤنڈ ڈبلین کے سٹیڈیم میں اس گراؤنڈ کی جو پچھ رہتی وہ بیٹس مین کو زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو آپ کو اس میچ میں بھی ون ایٹی پلس سکور دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کرتے ہیں ہم آگے لاشٹ میچ کے ریزلٹ کے بارے میں تو پہلا ٹی ٹوانٹی بانگلہ دس نے چار ویگر سی وین کر لیا تھا اور سیکنڈ ٹی ٹوانٹی ایک آن ون سے آرلینڈ کی ٹیم نے وین کر لیا تھا تو دونوں جی ٹیموں نے اب تک ایک ایک ٹی ٹوانٹی میچ وین کر لیا ہے اور یہ تھرڈ ٹی ٹوانٹی فائنل میچ کھیلا جائے گا بات کرتے ہیں ہم گے آرلینڈے کی پلینگ 11 کی اور ساتھ میں لاشٹ کے دو میچے اس کے پلیئرز کے پرفومنس کے بارے میں ویلیم پوٹر ویل نے بنائے فرش میچ میں چودہ رن اور سیکنڈ میچ میں پینتہ لیس رن اسٹوارڈ تھومسون نے بنائے فرش میچ میں ٹیس رن اور سیکنڈ میچ میں سیکنڈ میچ میں سیکنڈ میچ میں بہت چیز انہوں نے بیٹنگ کی تھی فرش میچ میں ایک بھی میچ میں تھی پار jer ان کو کوئی بھی ویگلٹ نہیں ملا a get ڈage ڈے سیکنڈ متڈ میچ میں اگرانی گی ان کو بولنگ لیں گھلائے گا تھا اور انہوں نے سی کنڈ میچ میں بہت چیز انہوں میں ان کو سیکنڈ م Surface نے بھنایا تھے اور ویلیم پوٹر ویل جو ہے فس ھینڈ گنار بنائے دو میچوں میں ٹیس سے انہوں نے proteانڈ اور سیکنڈ میچ میں اگرانہ آؤ اور ابھی تک انہوں نے ایک بھی أوber نہیں کیا دونوں ہمیچوں میں یہاں پہ انڈی пес برین جو ٹیم کے کیپٹن ہے فرسٹ میج میں نو رن اور سیکند میج میں اٹھارا رن سمی صِنگ فرسٹ میج میں ایک چالیس رن اور سیکند میج میں بارہ رن فرسٹ میج میں ان کو کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا لیکن سیکند میج میں ان کو ایک ویکٹ ملا تھا لورکرنت ٹوکر جو ٹیم کے ویکٹ کی پر فرسٹ میج میں اکیار رن اور سیکند میج میں یہ جیرو ہی رن بنا پائے کیونکہ انہوں نے ایک بھی گئر نہیں کیلئی تھی یہ نوٹ آؤٹ رہے تھے انٹی میک برائے نے برائے فرسٹ میس میں پندہ رہے ہیں لیکن سیکنڈ میس میں ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا فرسٹ میس میں لیے تھے تین ویگٹ اور سیکنڈ میس میں لیے تھے دو ویگٹ بیری میکٹی انہوں نے اب تک صرف ایک ویگٹ بنائے اور فرسٹ میس میں ان کو کوئی بھی ویگٹ نہیں ملا اور سیکنڈ میس میں ان کو ملا تھا ایک ویگٹ ڈیویڈ ڈیلا نے کوئی ٹیم میں موقع دیا گئے تھا ان کی بیٹنگ گرنے کا ان کا موقع نہیں ملا تھا لیکن ان کو بہت چینوں نے بولنی کسی دو وکیٹ لیے تھے جوز ڈوکلین نے فرسٹ میج میں ان کو کوئی بھی وکیٹ نہیں ملا لیکن سیکنڈ میج میں ان کو ایک وکیٹ ملا تھا تو یہ پلینگ لیے ویڈی تھی آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو آرلینڈے کی لاسٹ میج میں اور بہت اچھے طریقے سے اپنا جو لاسٹ ٹی 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 میچ ہے فیفٹی ون ان سے ون کیا تو نائنٹی فائی پرشن مجھے لگتا ہے آرلینڈ کی ٹیم اپنے پلینگ لیے میں کوئی بھی چینجز نہیں کرنا چاہے گی اگر لاسٹ ٹائم میں کوئی بھی بلے انجیڈ نہیں ہوتا تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو سارے پلیئرز نے جو ہے لاسٹ میچ میں بہت اچھے پر فورم کیا ہے مجھے لگتا ہے سارے پلیئرز آپ کے لیے اس مجھے لیے سیف رنے والے تو آپ کسی بھی پلیئرز کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو یہاں بھی باقی جو بینچو پلیئرز بیٹے ہیں جم سینن پیٹر چیس اور ٹرائر رونے کین یہ تین پلیئر بینچو پلیئرے لیکن مجھے لگتا ہے ان تینوں پلیئرز کو اس مجھے موقع نہیں دیا جائے گا آپ کسی بھی پلیئرز کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے بانگلہ دس اے کی پلیئرز کی اور ساتھ میں لاشٹ کے دو میچز کے پلیئرز کے پرفورمس کے بارے میں سومی سرکار جو ٹیم کی کیپٹرین اپنے فیسٹ میچ میں بنائے دے سیتیان ورن اور سیکنڈ میچ میں اگیار ورن ابھی تک ان کو کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا ہے مومنو الحق کو فیسٹ میچ میں موقع نہیں دیا گیا تھا لیکن سیکنڈ میچ میں ان کو موقع ملا اور یہ صرف چودہ ہی رن بنا پائے نازم لوسین سینٹو نے بنائے دے اٹھیس رن اور سیکنڈ میچ میں جیرو پہ آؤٹ ہو گئے تھے مومن مطل جو ٹیم کی ویکٹ کیپر ہے فیسٹ میچ میں آٹھ رن اور سیکنڈ میچ میں چھہ رن جاکی رسن کو فیسٹ میچ میں اوپننگ بیٹنگ کرائی گئے تھے لیکن ان کا پردشن اتنا چانیز تھا جیرو پہ آؤٹ ہو گئے تھے اور لاشٹ میچ میں ان کو فورت یا فائیو ڈان بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تھا اور انہوں چودہ رن بنائے تھے الامین نے بنائے دے فرش میچ میں پانچ رن اور سیکنڈ میچ میں بارہ رنگ افیم حسین نے بنائے دے فرش میچ میں پنتیس رن اور سیکنڈ میچ میں تین رن فرش میچ میں ان کو ایک ویکٹ ملا تھا اور سیکنڈ میچ میں ان کو کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا سیفو دن بہت اچھا پردشن کر رہے ہیں فرش میچ میں چار رن اور سیکنڈ میچ میں پندہ رن فرش میچ میں دو ویکٹ اور سیکنڈ میچ میں تین ویکٹ سریف الاسلام کو ابھی تک بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا کسی بھی میچ میں فرش میچ میں دو وکٹ جرور ملے تھے ان کو لیکن سیکنڈ میچ میں ان کو کوئی بھی وکٹ نہیں ملا نایم حسن کی فرش میچ بھی بیٹنگ نہیں ہے پھر سیکنڈ میچ میں انہوں نے چوئی سرن بنایتے ایک وکٹ لیا تھا فرش میچ میں لیکن سیکنڈ میچ میں ان کو کوئی بھی وکٹ نہیں ملا تائجور اسلام کو ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میچوں میں انہوں نے دو دو وکٹ لیا ہے تو یہ پلینگ لیوری تھی بانگلہ دیس کی لاشٹ میچ میں باقی جو کھلاڑی بینچ بیٹے ہیں مرسنور رحمان فضل محمود مرور حسن سنجمل اسلام تسکین احمد کے بارے میں کوئی بھی نیوز نہیں تو آپ کو ان کو اپنے ٹیم میں پکھ نہیں کرنا ہے خلیل احمد اور صرف حسن تو یہ کچھ کھلاڑی بینچ بیٹے ہیں ہم آگے بات کرنے والے بانگلہ دیس اے کے پلینگ لیوری میں ڈاؤٹ فول پلیئر کے بارے میں کیونکہ اپنا جو لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ ہے وہ ٹیم فیفٹی ورنن سے ہار گئی ہے تو اپنے پلینگ لیوری میں ایک دو چینجز ضرور سے کر سکتی ہے اگر میں آپ ڈاؤٹ فول پلیئر کی بات کروں تو آپ کے لئے اس میچ کے لئے سریف الاسلام نیم حسن اور یہ تین پلیئر آپ کے لئے اس میچ کے لئے ڈاؤٹ فول ہو سکتے تو آپ کو ان تین پلیئرز کو اپنے سمول لیگ اور ہیٹ ٹوئیڈ کی لیگ میں پک نہیں کرنا اگر آپ گرین لیگ کھیلتے ہو تو آپ انہیں اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو باقی سارے پلیئرز مجھے لگتا آپ کے لئے اس میچ کے لئے ایک دنگ سیف لیں گے اگر لاسٹ ٹائم میں کوئی بھی پلیئر انجریٹ نہیں ہوتا ہے تو اور کوئی بھی نیوز آئے گی پلیئرز کے بارے میں پلیئرز کے انجری کے بارے میں تو آپ ایک بار میٹ سے پہلے کمنٹ سیکسن بوکس ضرور سے چیک کر لینا بات کرنے والے آگے کیپٹن وائس کیپٹن چوز کے بارے میں ویلیم پوٹر فیلڈ انڈی بالبرین کیوین اوبرین ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کیوین اوبرین پسلے دونوں میں چون میں انہوں ایک بھی اوہر نہیں کرائے تو یہ صرف آپ کو بیٹنگ میں ہی پونٹ جلا سکتے ہیں گریرز ڈیلانی سٹوارد تھومسن سومی سرکار اور نازمال حسین سینٹو یہ ساتھ پلئر آپ کے لئے بیش رہیں گے سمول لیگ اور ہیٹ ٹو ہیٹ کے لیگ کیلئے کیپٹن وائس کیپٹن چوز کے لیے اگر آپ گرینڈ لیگ کھیلتے ہیں اور کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو لورکن ٹوکر سیمی سنگ انڈی میک پرائن محمد میتون افیف حسین اور سیفودین یہ یہاں سے آپ کے لئے ساتھ پلئر بیش رہنے والے ہیں گرینڈ لیگ کے کیپٹن وائس کیپٹن چوز کیلئے باقی اگر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو آپ ان میں سے کسی ہو کیپٹن اور ان میں سے کسی کو یا آپ ان میں سے کسی کو آپ اپنے ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے ہو خود سے آپ ایک بیٹر ٹک بنا کے اقدر سیپ میں آپ اچھا بن کر سکتے ہو یہاں سے یہ ہے سارے پلیس مجھو لگتا آپ کے لئے اس میچ کے لئے ہائی چانس میں سیف رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو فیوچر میں ہر میچ کے ایسے ہی ٹنٹینیو ویڈیو چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا پاسی میں جو بیل آئیکن کا پرٹن آپ کو اسے پریس کرنا ہوگا تب ہی میرے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ سب سے پہلے آپ تک بہن جائے گا اور آپ ویڈیو کو آسانے سے دیکھ پاؤ گے تو اس لئے بولتا ہوں گے اگر آپ تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ایک دم فری ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو بھی اپنے طرف سے ایک لائک ضرور سے کر دینا ویڈیو کو بھی لائک کرنا آپ کے لئے ایک دم فری دیا گیا ہے ہم آگے بات کرنے والے ڈرم ایلون کے ٹیم کی بارے میں جو میں نے آپ کے لئے ڈرم ایلون کے ٹیم بنائی ہے اور اس سے پہلے جو میچ کھیلا جائے گا کرنا ٹک پری میل اس میچ کا ویڈیو میں نے اپنے جنل پر پہلے اپلوڈ کر دیا ہے آپ چھوٹ دیکھ سکتے ہوئے ہیں میں آپ کو اسی ویڈیو کی اوپر آئے بٹن پر اس ویڈیو کی لنک دے دوں گا جس سے آپ یہ ویڈیو آسانی سے دیکھ پاؤ گی ہم بات کرنے والے جو بانگلہ دیسے اور آرلین اے کی بچ میں فائنل تھرٹی ٹوٹی میچ کھیلا جائے گا اس کے دیم ملے ان کے ٹیم کے بارے میں تو یہاں پہ ویڈیو کی پچھ ایکسن آپ پاس تین اپسن دیا گئے ہیں مہمان میتھون نورول حسن اور یہاں پہ ٹکر ٹکر اور مہمان میتھون یہ دونوں آپ کے لئے ایک دم نورول حسن آپ کے لئے اس میس کے لئے ڈاوڈ رہی گا تو آپ کو انہیں اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے میں نے اپنے ٹیم میں مہمان میتھون کو سلی پک ہے کیونکہ ان کا جو بیٹنگ اوڈر ہے وہ یہاں پہ ٹکر سے بہت اوپر ہے بات کرتے ہیں بیٹسمنٹ سیکسن کی تو میں نے اپنے پک یہ سومے سرکار کو جو کہاں کو بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں پہنچ دلا سکتے ہیں ویلیم پوٹر فیلڈ اسٹوورت ہونسون نے بھی پسلے میں بیٹنگ بھی اچھی کی تھی لیکن بولنگ کی تھی لیکن ان کو بولنگ میں کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا تو یہ بھی آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں پہنچ دلا سکتے ہیں فورت بیٹسمنٹ میں نے پک یہ ہے گریت ڈیلا نکو جنہوں نے پیشنے میں نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی اوپننگ بیٹنگ گرنے آئے تھے تو ان چارج بیٹسمنٹ میں نے اپنے ٹیم میں پک یہ ہے مومن نورک کا آپ کے لئے ایک دم سیف افصن ہے نازمال حسین سینٹو کا آپ کے لئے ایک دم سیف افصن ہے فضل محمود co آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے آپ کے لئے انڈی بیلبرین کا ایک دم سیف افصن ہے جاکر حسن مجھے لگتا آپ کے لئے سیف افصن ہے سیف حسن کو پک نہیں کرنا ہے مزہ نور نور کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے جیم سینن کو مجھے لگتا ہے اس میں شرح موقع نہیں دیا جائے گا بات کر دے اورڈ ڈرسیکسن کی تو میں نے آپ کے کیون اوبرائن کو پک کیا کیون اوبرائن بولنگ نہیں کر رہے ہیں تو صرف یہ آپ کو بیٹنگ میں ہی پہنچ دلا سکتے ہیں محمد سیفود نے بہت اچھا پردستن کیا ہے لاشٹ کے دو میچوں میں انہوں نے پانچ ویکٹ لیئے تو اس لیے میں نے اپنے ٹیم ان کو پک کیا ہے اور سمی سنگ زبادر اول ڈاؤنڈ رہنے والے آپ کے لیے یہ اوپر بیٹنگ کے نیتے ہیں اس آت میں چار اور پورے کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں پہنچ دلا سکتے ہیں اب بھی حسین کا میں نے آپ کو بتا دیا ہائی چاس ان کے کھین لے کے لیکن اس میچ کے لیے رسک ہی ہو سکتے ہیں انڈی میک برین آپ کے لیے ایک دم سیف اپسن ہے لاشٹ کے دونوں میچوں میں انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی اور پانچ ویکٹ لیئے ہیں بھات کرتے ہیں وہیں بولنگ سیکسن کی تو میں نے اپنے تین بولوں کو پک کیا ہے تاجد الاسلام بیری میکٹی اور میں نے اپنے ٹیم میں پک کیا ہے پر ڈیویڈ ڈیلانی کو اپسن اس کی بات کرو تو نازم الاسلام کے ساتھ اگر ایک برین لکھے تھا تو رسک لے سکتے ہو تسکین احمد کو پک نہیں کرنا ہے جوز ڈوکریل کا آپ کے لیے ایک دم سیف اپسن ہے خلیل احمد کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے یہاں پہ نئی محسن آپ کے لیے اس میچ کے لیے اس کی ہو سکتے ہیں سریف الاسلام یہ دونوں آپ کے لیے اس میچ کے لیے اس کی ہو سکتے ہیں پٹر چیز کو مجھلکتا ہے اس میچ میں موقع نہیں ملے گا ٹیرین اکین کو بھی مجھلکتا ہے اس میچ میں موقع نہیں ملے گا ہم آگے بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن چوز کے بارے میں تو میں نے اپنے اس ٹیم میں کیپٹن رکھا ہے اولڈ ڈاونڈ سو میں سرکار گو جو اوپننگ بیٹنگ ہیں کہ ہر میچ میں دو سے تین اور کر رہے ہیں تو آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں پونٹ دلا سکتے ہیں اور وائس کیپٹن میں نے کہا اسٹوان تھومیسن کو انہوں نے بھی لائٹنگ بولنگ کی تھی لیکن ان کو کوئی ویکٹ نہیں ملا تو یہ دونوں آپ کو بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں پونٹ دلا سکتے ہیں ہم کرتے ہیں پھر ٹیم کو سیو اور بات کرتے ہیں فائنل پرویو کی تو یہی میرے ایک ڈریم ایلیون میں ہر لیگ کا فائنل پرویو رہے گا اس ٹیم کے ساتھ میں ڈریم ایلیون میں کھیلنے والا ہوں اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو بھائی کھیل سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اس ٹیم میں بھی ایک دو چینج کر سکتے ہو کیونکہ اس میچ کی بارے میں جو بھی نیوز تھی وہ میں نے آپ کو کنفرم کر دیئے کیپٹن کی چوئیز بھی میں نے آپ کو بتا دیا جسے آپ خود سے بھی اس ٹیم میں ایک دو چینج کر سکتے ہیں اور کیپٹن وائس کیپٹن بھی اپنے طرف سے اس ٹیم میں چینج کر کے خود سے بھی آپ ایک بیٹر ٹیپ بنا کے اچھا وین کر سکتے ہو تو امید آپ کو یہ ویڈیو چل لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو چل لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کرنا اپنے فرنڈ کے ساتھ ویڈیو کو سیر کرنا اور چینج پہ اگر نئے ہو اب تک آپ نے چینج کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دل دی سے آپ چینج کو سبسکرائب بھی کر دو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں بہت ہی جل تب تک کیلئے دنیواد